33 نیشنل گیمز کی مشل لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی ہے اسلام آباد اولمپک اسوسیشن کے سیکریٹری پاکستان سپورٹس بورڈ کے افسران اور کھلاڑیوں نے مشل کا استقوال کیا تفصیل نمود مسلم سے پشاور میں ہونے والی 33 قومی کھیلوں کی مشل کو پاکستان ریلویز کے کھلاڑی لاہور سے جعفر ایکس پیس کے ذریعے راول پنڈی ریلویز سٹیشن لائے جہاں اسلام آباد اولمپک اسوسیشن کے سیکریٹری محمد سربر رانہ تارچ ریلی کھلاڑیوں کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے جوشو جذبہ سولیڈریٹی اور نیشنل یونیٹی کی ریفلیکشن ہے اس میں 26 تاریخ کو اکتوبر کو یہ مرکزی سٹیڈیم میں اس کو روشن کیا جائے گا اولمپک لیول پہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تمام اثریر اس کو پورے ملک میں غبار ہے اور اس میں لوگوں کی اویرنیس ہو رہی ہے یہ ایک بہت اچھا قدام ہے قومی کھیلوں کی مشہل کو اسلام آباد کے مختلف مقامات پر لے جائے جائے گا جہاں وفاقی وزیر ڈاکٹر تحمیدہ مرزا کمانڈر نارٹ نیوی کموڈور حامد حسین ڈریکٹر آرمی پورس ڈریکٹو دیٹ بیگیڈیر زہیر اختر ڈیگم اشرت اشرب سابق ورلڈ چیمپیر جہاں شیر خان سمیت نامور کھلاڑی اور آفیشل مشہل تھامیں گے ہمارے ہینڈور ہوئی ہے اور ہم آگے اپنا خوالیوں کو منتقل کریں گے بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ کافی عرصے بعد نیشنل گیمز ہو رہی ہیں ہماری یہاں پر تمام جتنی بھی اٹلیٹس ہیں ہماری اٹلیٹس ہوئی رہاں سب اس چیز کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سے بہتر پرفارم کر سکتے باکسنگ بھی ہماری ہے اچھی ہے انشاءاللہ میڈل لے کے آئیں گے اسلامباد کے بعد مشرق عزاد کشمیز اور گلگل بلکستان کا روح کرے گی جہاں سے ایک آغان کے مقام پر خیبہ بختونخواہ میں داخل ہوگی قومی کھیلوں کا انقاء یقین ہے قومی اجیتی کی علامت ہے اور اس طرح کے کھیل یقین ہے نہ صرف پاکستان کے نوجوان بلکہ ہر پتہ فکر کے لیے یقین ہے خوش آئند ہوتے ہیں نموال مسلم پاکستان تیلیوی نیوز راول پنڈی